میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس تری پورا پولیس نے دو نیوز پورٹل کے ریپورٹروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے ایچ ڈیولو نیوز نیٹ ورک کی سموداتا سمریدی کے شکونیاں اور دوسری جھا سوارا جھا ان دونوں کورسپنڈنٹ کے خلاف تین دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایک سو بیس بی ایک سو تری پن اے اور پانسو چار دو کمیونٹی کے درمیان فساد کرانے کی دھارائیں ان کی خلاف لگائے گئی ہیں محول خراب کرنے کی دھارائیں لگائے گئی ہیں اور اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے ایف آئی آر میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کمپلینٹ بقاعدہ وش ہندو پریشت کے ذریعے اور بجرنگدل کے ذریعے دی گئی ہے ان کے نتاؤں کے ذریعے دی گئی ہے اور اس کے بعد پولیس نے ان دھاراؤں کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پول بازار کی مسجد کے بارے میں ان کے ذریعے جو ریپورٹنگ کی گئی اور اس ریپورٹنگ میں جس طرح سے بجرنگدل کو ذمہ دار ٹھڑایا گیا وش ہندو پریشت کو ذمہ دار ٹھڑایا گیا وہ غلط ہے اور یہ دو کمپلینٹی کے درمیان ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فساد کرانا چاہتے ہیں اس طرح کی دھارائیں لگائے گئیں ساری چیزیں جو سمردی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر شیئر کی ہیں لگاتار کئی ویڈیو ان کے ذریعے ٹویٹر پر شیئر کی گئی ہیں جس میں باقاعدہ وہاں جا کر کے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا ہے شورٹس دکھائے ہیں لوگ اسے بات کی ہے لیکن جس طرح کی سٹیپس بار بار تریپورا پولیس کے ذریعے ان دنگوں کو لے کر لیے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سوالوں کے گھیرے میں ہیں پہلے جس طرح سے ایک سو دو لوگ خلاف یو اے پی اے لگایا گیا اور اس کے معاملے میں جس طرح سے لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ نے ہیرنگ کے لیے پیٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جس طرح سے پترکاروں کو دنگا پربھاویت علاقے میں جانے سے روکا جا رہا ہے اس کی ریپورٹنگ سے روکا جا رہا ہے اگر کوئی علاقے میں جا کر کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے روکا جا رہا ہے اس کو لے کر آج سوشل میڈیا پر سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر تری پورا سرکار تری پورا پولیس کرنا کیا چاہتی ہے کیوں سنویدان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے لوگتنسر کا چوتھا اس تھم جنرلزم اس پر کیوں انکش لگایا جا رہا ہے ترہ ترہ کی دھارائیں لگا کر ڈرا کر کے یو اے پی اے میں بک کرنے کے بعد جس طرح سے اس طرح کی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں اپنے اپنے ٹی وی چینل پر آپ اپنے سکین پر دیکھ سکتے ہیں پوری ایف آئی آر کی کوپی میں آپ اپلوڈ کر رہا ہوں ساتھ اٹھ لائن ہے جو ایف آئی آر کی جو لینگویج ہے وہ دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تری پورا پولیس ان لوگ کے خلاف تو کارروائی نہیں کر رہی جنہوں نے دنگے کو بھڑکایا سب سے بڑی بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریلی آرگنائز ہوتی ہے اس کے جو آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے لائن آرڈر کو مینٹین کرنا بقاعدہ اس کے لئے پرمیشن لی جاتی ہے پولیس سرکچہ ہوتی ہے اس معاملے میں نہ تو پرمیشن لی گئی پولیس ضرور موجود تھی کئی دن سے کال کیا جا رہا تھا جب یہ دنگا بھڑکا ہے اس سے پہلے کہ فلا دن کو ہم ریلی نکالیں گے اور ریلی نکلی دس ہزار کے قریب لوگ سرکا پر آئے اور اس کے بعد پولیس یہ نکارتی رہی ایک ہفتے تک کہ کسی مسجد کو نقصان نہیں پہنچائے آج بھی وہی نکار رہی ہے آج بھی سوچل میڈیا پر یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کچھ مساجد کے بارے میں تو ضرور کہا گیا ہے کہ ان مساجد پر حملہ کیا گیا آگ لگائی گئی لیکن بہت ساری مساجد جو پولیس ہے تری پورا کی وہ اس کو نکار رہی ہے مسلمانوں کے ذریعے ایف آئی آر درج کرائی گئی آج تک ایک گرفتاری نہیں ہوئی نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر ہے باقاعدہ سوشل میڈیا پر شورٹس موجود ہیں لیکن ان کو پہچاننے کی زہمت گوارہ نہیں کر رہی ہے تری پورا پولیس زائر سے بات ہے جس طرح سے ابھی سلمان خوشید کا بیان آیا وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزوں پر پوری طرح سے ثابت ہوتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے پولیس بھی ہندو تھو کے مکھوٹے میں آگئی ہے انہیں ہندو دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں رام کی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ ایک نئی الگ وچار دھارہ ہے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر آتنگواد پھیل آ رہے ہیں اور اس میں پولیس ان کا پوری طرح سے سیہ ہوگی ہے سرکاروں کے کہنے پر پولیس کے عالی عدی کاری جو دیش کی سب سے بڑی پڑی شاپ پاس کرنے کے بعد سمویدان کی شرپت لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سرکاروں کے بہکاوے میں آ کر کے سرکاروں سے پدندنتی کے لیے سرکاروں سے کچھ لالچ کی وجہ سے ان کے کہنے کے مطابق کارروائی کرتے ہیں لیکن جب معاملہ کورٹ میں پہنچتا ہے تو کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انہیں پھٹکار پڑتی ہے جس طرح سے یو اے پی اے کے تحت جو چارجز لگائے گئے ایک سو دو لوگوں کے خلاف ان چارجز کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے اور اس میں زہین سے بات ہے پھٹکار ضرور پڑنے والی ہے لیکن اس کے باوجود تیرے پورا پولیس پر باز نہیں آ رہی ان دونوں سمواداتوں مہیلہ سمواداتوں کو کل راست سے ہوتل میں ڈیٹینٹ کیا ہوا ہے ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جارہا اور اب ان کو صبح ایف آئی آر تھما دی گئی ہے ساڑھے نو بجے کے قریب جس میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے حالانکہ جس سنسطہ سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ان کی پوری طرح سے مدد کر رہے ہیں اور کافی لوگ اس میں مدد کے لیے سامنے آئے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ڈلی سے بہت دور تیرے پورا میں یہ لوگ ہیں درقت کا سامنا دونوں مہیل آئے ہیں اکیلی ہیں جس طرح سے رات بھر ان کے روم کے باہر پولیس رہی سنگیہ میں دس بارہ لوگ موجود تھے پولیس کرمی رات بھر پہرہ دیا جاتا رہا یہ لوگ باہر کسی کام سے جانا چاہتے تھے لیکن کمرے سے انہیں باہر نہیں نکلنے دیا گیا ان کو وہاں پر ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد صبح ان کو ایف آئیر کی کوپی تھما دی گئی کچھ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ان کے ذریعے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں تو دیکھا آپ نے ان ویڈیو میں جس طرح سے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ مساجد کو کس طرح سے نقصان پہنچایا گیا ایک ٹویٹ میں یہ بھی بتایا کہ لوکل ریزیڈینس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فلا فلا سنگٹن کا آتھ ہے اور اسی بات کو لے کر کے مددہ بنا کر کے ایف آئیر کی گئی ان سنگٹنوں کے نیتاؤں کے ذریعے اور ان کے اوپر بقاعدہ وہ دھارائیں لگائی گئی ہیں جو دھارائیں ان لوگوں کے اوپر لگنی چاہیے تھی جنہوں نے حالات کو خراب کیا زائر سی بات ہے جو ریلی کے ارگنیزر تھے ان کی خلاف پوری طرح سے مقدمت درج ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے کیڈر کو کنٹرول کیوں نہیں کیا کیونکہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ارگنیزر ہوتا ہے اس کے خلاف ایف آئیر درج کی جاتی ہے دلی میں بھی اس طرح کے درجانوں معاملے ہم نے دیکھے ہیں اپنی ریپورٹنگ کے دوران لیکن اس میں اس طرح کا معاملہ درج نہیں کیا گیا ابھی تک ان نون کے خلاف ایف آئیر ہے جس کی وجہ سے گرفتاریاں بھی نہیں ہو پا رہی ہیں ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پورے معاملے میں جس طرح سے ہائی کورٹ نے تیرے پورا کی ہائی کورٹ نے سوہموٹیو لیا تھا اور اس میں کارلوائی چل رہی ہے آگے کس طرح کی اس میں پروسیڈنگ ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ میں جو ایک سو دو لوگوں نے اپنی پیٹیشن ڈالی ہے کوئی کوشش کرنے کے لیے آئیر کو اس میں آگے کیا کارلوائی ہوتی ہے اس پر ہماری نگر آئے گی آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری کوشش کو سرائیے اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری چینل کو سبکائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری پیچھ کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں ترنے والا